آئینی ترمین پی ٹی آئے کے کیمپ میں ہلچل پی ٹی آئے کے گیارہ عراقین کا پارٹی سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے جن عراقین سے رابطہ نہیں ہو رہا ان میں دو سینیٹرز اور نو عراقین قومی اسمبلی شامل ہیں پی ٹی آئے قیادت کو کوشش کے باوجود رابطے میں کامیابی نہ مل سکی اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی جانب سے بھی سات عراقین سے رابطہ نہ ہونے کی تزدیقی گئی ہے ٹریمن پی ٹی آئے بیریسٹر گوھر نے بھی دو سینیٹرز سے رابطہ منقطع ہونے کا بتایا تھا تبڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو پی ٹی آئے کے گیارہ عراقین کا پارٹی سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے زیشان گردیزی نمائندہ ایک نیوز ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے مزید تفصیلات لیں گے زیشان بتائیے گا نام سامنے آسکے ہیں کون کون سے ہیں یہ گیارہ عراقین کے جی بالکل آئینی ترمین سے قبل پی ٹی آئی کے کیمپ میں بڑی حلچل دکھائی دی ہے پی ٹی آئی کے گیارہ عراقین کا پارٹی سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے جن ارکان سے رابطہ نہیں اپارا ان میں سے دو سینیٹرز جبکہ نو ارکانیں قومی اسمبلی شامل ہیں پی ٹی آئی کی قیادت ہے کہ کوشش کے باوجود رابطے میں کامیابی نہ ہو سکی یہ پی ٹی آئی کی ذرائع کی جانب سے بتایا گیا جبکہ اپوزیشن لیڈر عمر عیوب کی جانب سے بھی سات ارکان سے رابطہ نہ ہونے کی تصدیق کی گئی ہے چیئرمین پی ٹی آئی بینیسٹر گور نے بھی دو سینیٹر سے رابطہ منقطع ہونے کا بتایا ہے جن کے نام اب تک جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں ان میں زین قریشی زہور قریشی برگیڈیا ریٹائر اسلم گومن اور اس کے ساتھ ساتھ ہے عثمان علی ریاض مقدار حسین چودری علیہ سے بھی رابطہ نہیں ہو پا رہا یہ بتایا جا رہا ہے تحریک انصاف کے ذرائع کی جانب سے جبکہ ارنگ زیبھان گوچی اور مبارک زیبھان بھی رابطے سے باہر ہیں یہ تحریک انصاف کے جو ذرائع ہیں وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ ارکان جو ہیں ان سے ہمارا رابطہ اب تک نہیں ہو پا رہا جی ٹھیک ہے بہت شکریہ زیشان آپ نے پلیٹ کیا ٹھیک ہے بہت شکریہ زیشان آپ نے پلیٹ کیا